اسلام علیکم دوستو اسلام بھر میں اس واقعے کو ڈسکس کیا جا رہا ہے لیکن اس کو ڈیفینڈ کرنا مذہب کے نام پر وہ ہم کبھی نہیں کریں گے اور نہ کرنا چاہیے کیونکہ آج یہ سری لنکن مینجر کے ساتھ ہوا ہے کل ہمارے ساتھ ہوگا اور کوئی بھی اٹھ کر کسی پر بھی گستاخی کا الزام لگا کر اس کو ماں ڈالے گا اور بچ جائے گا اسی ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے یہ ٹویٹ کیا ہے شاہد افریدی نے اس واقعے کے بعد اب اس واقعے کے بعد پاکستان اور سری لنکا کے تعلقات میں کیا فرق پڑے گا اور کیا دونوں ممالک کے درمیان دفاعی دیل بھی ختم ہو جائے گی یہ سب آپ کو بتاتے ہیں اس واقعے کے بعد وزیراعظم عمران خان کا بیان بھی سامنے آیا ہے کہ وہ اس معاملے کو خود دیکھ رہے ہیں اور میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ذمہ داروں کو سخت سزائیں دی جائیں گی اور رات کو ہی تقریباً سو لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور اس لڑکے کو بھی پکڑ لیا گیا ہے جس نے میڈیا میں آ کر خود بولا تھا کہ ہم نے اس کو جلایا ہے کیونکہ اس نے گستاخی کی ہے یہ جیل کی تصویریں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہاں پر پاکستان دشمن لوگوں کو ایسا موقع مل گیا ہے کہ وہ اس پر خوب سیاست کر رہے ہیں یہاں پر ہم اپنی پوری قوم کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جو اس واقعے کے بعد اس کے خلاف کھڑے ہوئے اور اس کو ڈیفینڈ نہیں کیا جیسے کہ بھارت میں اکثر ایسے واقعات کو ڈیفینڈ کیا جاتا ہے مجھے بتائیں بھارت میں کسی دلت کو زندہ جلا دیا گیا ہو کشمیریوں کو مارا گیا ہو کشمیری بہنوں کے سامنے ان کے بچوں کو قتل کر دیا گیا ہو جو اسام میں ہوا پولیس نے گولی مار کر ایک مسلم کو مار ڈالا اور ایک بھارتی صحافی نے بھی اس کی لاش کی بے حرمتی کی لیکن نہ اس پر بھارت کے وزیراعظم بولے اور نہ اس پولیس کو پکڑا گیا اور نہ اس صحافی کو سزا دی گئی پورا بھارت ان کے دفاع میں سامنے آیا بلکہ الٹا اس مسلم کو ہی دہشتگرد قرار دے دیا گیا اور معاملے کو رفع دفع کر دیا گیا اور ایسے واقعات اب بھارت کے ہر کونے میں ہو رہے ہیں ہمیں بھی شرم آتی اگر ہمارے وزیراعظم اس پر کچھ نہ بولتے لیکن ہمارے قوم اور حکومت اس واقعے کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں ایک قوم کی طرح اور ذمہ داروں کو سزا بھی دی جائے گی جس سے بھارت اور پاکستان میں واضح فرق دنیا دیکھ لے گی تارک فتح بھی اس واقعے پر بولے ہیں اور انہوں نے اس ویڈیو پر ٹویٹ کیا ہے جو کافی وائرل ہو رہی ہے دو لڑکوں کی اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے اس کو جلایا ہے تارک فتح کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو یہ بولتے ہوئے کوئی ڈر نہیں لگ رہا کہ اس کا انجام کیا ہوگا دوسرے جانب سوشل میڈیا صارفین اس واقعے کے بعد ساد رزوی کو موڈی سے کمپیر کرنے لگ پڑے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ موڈی اور ساد رزوی میں کوئی فرق نہیں ان کا مائنڈ سیٹ ایک جیسا ہے صرف مذہب میں فرق ہے ایک ہندو ہے تو ایک مسلم ساد رزوی کو تو پاکستانی حکومت نے بہت عرصے سے جیل میں بھی رکھا لیکن بھارت کے لیے اس لیے یہ بندہ خطرناک ہے کیونکہ یہ بھارت کا وزیرعظم ہے اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس واقعے کے بعد پاکستان اور سری لنکا کے تعلقات پر کیا اثر پڑے گا سری لنکا میں بھی حال ہی میں عورتوں کے ہجاب کو لے کر کافی مسئلے کھڑے ہوئے تھے وہاں پر بھی عورتوں کو ہجاب لینے سے روکا گیا تھا جبکہ کچھ اور پبندیاں بھی وہاں کے مسلمانوں پر لگائی گئی تھی لیکن وہاں کسی نے ان کو جلایا نہیں ان کو قتل نہیں کیا جیسے کہ سیالکوٹ میں کیا گیا ہے اس واقعے نے پاکستان اور سری لنکا کے تعلقات کو بہت متاثر کیا ہے عمران خان کچھ ماہ قبل سری لنکا پہنچے تھے جہاں ان کا شاندار استقبال کیا گیا تھا اور بہت سے معاہدے بھی کیے گئے تھے ان میں سے ایک معاہدہ تھا پندرہ ملین ڈالرز کریڈٹ لائن کا جو پاکستان نے سری لنکا کو دیا تھا کہ پندرہ ملین ڈالرز کی دیفنس ایکسپورٹ سری لنکا پاکستان سے کر سکتا ہے جس کے بعد اس کو بڑھا دیا جائے گا لیکن اب یہ نہیں لگتا کہ سری لنکا پاکستان سے کوئی بھی ڈیفنس ایکوپمنٹ لے گا کوئی بھی ڈیل پاکستان سے کی جائے گی اس کو لے کر دوسرا پاکستان نے سری لنکا کو آفر دی تھی کہ سری لنکا گوادر کا استعمال کرے اور وستی ایشیای ممالک کو اپنا سمان پہنچائے جس پر بھی سری لنکا کافی خوش ہوا تھا اور سری لنکا گوادر کو بھی استعمال کرنا چاہتا تھا دوسرے جانے پاکستان میں بلاس فیمی لاز کے خلاف اب مغرب اور تیجی سے اس کے خلاف میدان میں آئے گا اور اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی لیکن وہ اس بلاس فیمی لاز کو صحیح سے سمجھ نہیں پائے لیکن ہم بھی اس لاز کو صحیح سے امپلیمنٹ نہیں کر پائے اب اگر کسی نے گستاخی کی ہے تو سب سے پہلے قانون ہونا چاہیے کہ اس کو کوٹ میں پیش کیا جائے اور مقامی پولیس کو اس واقعے سے متعلق اگاہ کیا جائے نہ کہ خود اس کا قتل کر دیا جائے جو اس کا قتل کرے گا اس کو فانسے کی سزا کا قانون بنایا جائے پھر یہ واقعات پاکستان میں رکیں گے نہیں تو ماضی دیکھ لیں ایسے واقعات سے پاکستان کی تاریخ بھری ہوئی ہے ایسے واقعات نے ہی پاکستان کو دنیا بھر میں بے عزت بھی کیا ہے